آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں لیر پیرامیٹر سیٹنگز کے اوپر جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں جن کو لیزر مشین اوپریٹ کرنی ہے یا وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ لیزر مشین اوپریٹ کیسے کی جاتی ہے یا لیزر مشین کے اوپریشن کے دوران لیر پیرامیٹر سیٹنگ میں کیا کیا فنکشن ہے تو ان کے لیے یہ سپیشل ویڈیو ہے یہاں پہ ہم جا رہے ہیں جب اگر آپ ایف ٹو کلک کرتے ہیں تو بھی آپ پیرامیٹر سیٹنگ میں جا سکتے ہیں ڈریکٹلی اگر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو لیر پیرامیٹر سیٹنگ اوپن ہو جاتی ہے یہاں سے اگر موٹا موٹا فنکشن دیکھا جائے تو سب سے پہلے اگر اس بڑی وینڈو کو دیکھا جائے تو یہ کٹنگ کے اوپر سیلیکشن ہے اور یہاں پہ جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں یہ سارے کٹنگ کے دوران اپلائی ہوتے ہیں جب بھی مشین سٹریٹ کٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو یہ پیرامیٹرز تب اپلائی ہوتے ہیں جب بھی ہم موٹی تھکنس کو کاٹتے ہیں موٹی تھکنس میں کچھ بھی ہو تین ملی چار ملی پانچ ملی چاہے وہ سی آر ہو ایچ آر ہو سٹیلیس ٹیل ہو تو پہنچ کے پیرامیٹرز بہت زیادہ ہیلپفل ہے تو ان کے بارے میں بھی بات کریں گے ساتھ میں کارنر جو ہے یہ ایک بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے سائپکٹ ای ساوٹ ویئر کے اندر کیونکہ یہ اگر آپ نارمل سائپکٹ یوزر ہیں تو اس کی اندر کارنر پیرامیٹر سیٹنگ نہیں ہے تو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی کٹنگ کے پیرامیٹر جو ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی سپیڈ سپیڈ آتی ہے مٹیریل کی تھکنس کے اکارڈنگ لیے اگر آپ کے پاس تین کلو وارٹ ہے دیڑھ کلو وارٹ ہے تو اس کا کٹنگ چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ابھی فار اگزیمپل میں یہاں پہ ڈیڑھ کلو وارٹ کی جو مشین ہے جو کہ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اس کی سیٹنگ کرنے جا رہا ہوں اور وہ بھی دو ایم ایم کے پیرامیٹر کی اب دو ایم ایم میں اگر سپیڈ دیکھی جائے تو یہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ کے درمیان آتی ہے تو میں یہاں پہ فائیو کٹنگ سپیڈ اب یہاں پہ نیکس دے سکتے ہیں کہ یہ نوزل ہائٹ ہے نوزل ہائٹ سے مراد یہ ہے کہ جب مٹیریل کٹنگ ہو رہا ہوتا ہے تو نوزل اور مٹیریل کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہے اس کو نوزل ہائٹ کہتے ہیں یہ نارملی ون ایم ایم ہی ہوتا ہے تو اس کو ون ایم ہی رہنے دیتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے گیس ٹائپ میرا سوٹوئر چونکہ ابھی یہ ڈیمو موڈ پہ ہے تو یہاں پہ دیکھ نہیں سکتے لیکن گیس ٹائپ میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آکسیجن یہاں پہ بار سیٹنگ میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ون بار پیک پاور یہ دو جو بلو والے پیرامیٹر ہیں یہ گیس سیٹنگ میں اپلائی ہوتے ہیں یہ جو اورنج والے ہیں پیک پاور ایکچول پاور ڈیوٹی سائیکل پلس پلس فریقینسی یہ ڈیڈیکیٹیڈ لیزر سورس کے لیے یہ ہو داتے ہیں اب سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں پیک پاور ہنڈر پرسنٹ ہے اب ڈیوٹی سائیکل اگر ہنڈر پرسنٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایرر بھی ختم ہو جائے گا یہاں پہ ایک سپیشل بات بھی ہے کہ جو ہمارا سائپ کا ٹی ہے اگر اس میں کچھ آپ غلط سیٹنگ اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کو ریڈ کر دیتا ہے اور ایرر بھی جنریٹ کرتا ہے کہ یہ پیرامیٹر آپ نے غلط انپٹ کیے ڈیوٹی سائیکل کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے پلس فریکوینسی جتنے بھی لیزر سورس ہیں ان کی نارمل جو پلس فریکوینسی ہے وہ پانچ ہزار ہرٹس یوز ہوتی ہے تو میں اس کو پانچ ہزار کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بیم ویٹس یہ نارمل لیزر سورس میں اپلائی نہیں ہوتی نارمل جو بھی پندرہ سو بارٹ میں تینزار بارٹ میں آتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ زیرو یا اس کو کروس ہی رہنے دیں فوکس پوزیشن اگر آپ کا کٹنگ ہیٹ جو وہ آٹومیٹک فوکس ہے تو سٹینلیس سٹیل کے لیے نیکٹیو میں فوکس یوز ہوتا ہے اور کاربن سٹیل کے لیے پاوسٹیو میں یہاں پہ لیزر آن ڈیلیز لازم رکھا کریں دو سو میلی سیکنڈ ہے اس کو آپ ہنڈرڈ کر سکتے ہیں پچاس کر سکتے ہیں پھر اگر نیکسٹ آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں تو یہ والے پیرامیٹر بھی نارمل سائپ کارٹ میں نہیں ہے یہ سائپ کارٹ ای میں ہے اگر آپ اس کو اینیبل کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نارمل جو اینیبل پرسیجن کے لیے ہیں کیونکہ اگر آپ کو کچھ پرسیجن میں پرولم آ رہی ہے جیسے کارنر ایکوریسی میں پرولم آ رہی ہے کرو میں پرولم آ رہی ہے کٹنگ ایکسلریشن میں پرولم آ رہی ہے یہ لیڈ لائن سٹارٹ ہونے میں پرولم آ رہی ہے تو آپ ان چار پیرامیٹرز کو یوز کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں بھی دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو فنکشن ہیں سلو سٹارٹ اور سلو سٹاپ بہت سارے اپریٹرز کو یہ مسئلہ آتا ہے جب موٹی تکنس کاٹتے ہیں تو اس کے اندر مشین ایک ہلکا سا سلو سٹارٹ لیتی ہے ٹھیک ہے وہ نارمل یہاں پہ چیک لگا ہوتا ہے اس کو انچیک کر دیں تاکہ وہ نارمل سٹارٹ لے اثروائز وہ میلٹ کر دے گی اس حصے کو وہ بعد میں کہیں گے یہ لیڈ لائن کے اوپر میلٹنگ کرتی ہے یہ جی یہاں پہ مارک چھوڑ جاتی ہے تو وہ آپ یہاں بھی دیکھیں گے تو ان نارملی یہ چیک ہوتے ہیں باریک تکنس کے اوپر ان کا کوئی کام نہیں ہے موٹی تکنس کے اوپر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر کرو کو دیکھا جائے تو دو ایم 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 کرو کی سیٹنگ بہت ہی زیادہ اپلی کے پل ہے آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور میں جو اس کو نارملی یوز کرتا ہوں وہ سموز سیٹنگ کے اوپر یوز کرتا ہوں سموزنگ کے اوپر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپر ویو بن گی ہے اب یہ پاور کرو ہے کس بلاگنا اور یہ ہوتی کیا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ سپیڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ پاور لکھا ہوا ہے جیسے جیسے مشین ایک سپیڈ اچھیب کرتی ہے ویسے ویسے پاور چینج ہو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اگر مشین ہنڈر پرسنٹ پاور پہ چال رہی ہے یہ سپیڈ اس نے اچھیب کی ہے زیرو زیرو سپیڈ پہ بھی ہنڈر پرسنٹ پاور ہے سو کی سپیڈ پہ بھی ہنڈر پرسنٹ ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس سنچن ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے مشین سپیڈ انیبل کرتی ہے جیسے جیسے وہ اچھیب کرتی ہے ایک سرٹن سپیڈ کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو چھوٹی ڈرائنگز ہیں ان کے اوپر مشین سلو سلو چلتی ہے جیسے جیسے بڑی بڑی ڈرائنگز آتی ہیں تو وہاں پہ سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ اس پاور کرو کا بہت زیادہ کیونکہ اگر آپ چھوٹی ڈرائنگز کے اوپر کیونکہ اگر چھوٹی ڈرائنگز میں آپ اس کو اڈجیسٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو چھوٹے ہولز ہیں ان کو مشین میلٹ کرے گی ان کو صحیح کاٹے گی نہیں اور بڑی جو ڈرائنگز کو صحیح کاٹ رہی ہوگی کافی اپریٹرز کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ چھوٹے پیسیز کے اوپر میلٹنگ آتی ہے اور بڑے پیسیز چھوٹے پیسیز چھوٹے پیسیز چھوٹے پیسیز چھوٹے پیسیز چھوٹے پیسیز تو یہ پاور کر کو وائزلی ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ چھوٹی ڈرائنگ کے اوپر مور دین ایناف پاور ہو اور انہی میں آپ پوائنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہو دیکھ رہے ہیں آپ جتنے مرضی پوائنٹس ایڈ کر لیں آپ ان کو پھر ایسے ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ دار تو یہ موٹی تھکنس کے اندر اپنا رول سہی پلے کرتی ہے پاور کر ابھی میں اس کو اکی کر رہا ہوں ابھی ہم یہاں اوپر جو ہمارے پاس فنکشن ہیں ان کی بات کر لیں تو سمود پیس جو ہے یہ بھی موٹی تھکنس کے لیے یوز ہوتا ہے ہائپ کٹ میں بہت اچھا یوز ہو رہا ہے لیکن ابھی سمود کٹ کریں گے تو اس میں کیا کرتی ہے کہ لیزر پہلے پنچ کرتی ہے پنچ کے اوپر سمود پیس اس کو پھر کلین کر دیتی ہے اگر پری پیس کو آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشین پہلے سارے اپنے ہولز کمپلیٹ کرتی ہے وہ میں اگر یہاں بھی ثری سٹیجز کرتا ہوں تو یہ پری پیس کا جو فنکشن ہے انیبل ہو جائے گا پری پیس میں مشین کیا کرے گے پہلے جتنے بھی پنچنگ والے ہیں پیرامیٹس کو اپلائی کرے گی اس کے بعد کٹنگ کرے گی ڈی فلم رسٹ کلیننگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اس کو میں تو جو زیادہ تر یوز کرتا ہوں وہ رسٹ کلیننگ کے لیے یوز کرتا ہوں مارکنگ فنکشن کے لیے یوز کرتا ہوں یا پھر یہ سٹینلیس ٹیجز میں یوز ہوتا ہے اوپر سے جو پلاسٹک فلم ہے اس کی کٹنگ کے لیے ٹھیک ہے اس جیسے ہی آپ چیک کریں گے تو یہاں پہ ایک الگ سے وینڈو اوپن ہو جاتی ہے جس میں آپ پاور اور باقی چیزیں اڈجسٹ کر سکتے ہیں اڈجسٹ اوکی کر دیں گے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں ریکول ریکول کا فنکشن بھی موٹی تکنس کے لیے نارمل دو ایم ایم کے لیے نہیں ہے بلو کا فنکشن ہے کہ جو آپ کی گیس ہے یہ پرمننٹ بلو کرتی رہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نوزل تھوڑی بہت ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ فنکشن یوز کر سکتے ہیں بلو کا تاکہ جہاں پہ لیزر مشین آئیڈل موو کرتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ کٹنگ کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ بلو ہوتی رہے تو نوزل آپ کی کوڑن رہے گی پھر نارٹ کٹ کا فنکشن ہے جو ڈرائنگ آپ نے نہیں کاٹ رہی اس پر نارٹ کٹ کر دیں نارٹ کٹ کر دیں اگر آپ ہائٹ سینسنگ یونٹ نہیں یوز کرنا چاہتے تو نارٹ فولو کر دیں اب آجاتے ہیں جی پیرس سیٹنگ کے اوپر تو دو ایم ایم کی سیٹنگ کہہ رہے ہیں تو اس میں جو ہماری سیٹنگ ہوگی وہ یہاں سب سے پہلے آٹھ ایم ایم نوزل ہائٹ آجائے پیرس آئیٹ جس کو کہتے ہیں پیرس گیس میں آکسیجن آئے گی ایک بار اور یہاں پہ جو پاور ہے وہ میں نارٹی پرسنٹ یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور جو ڈیوٹی سائیکل ہے اس کو آپ ہنڈرڈ رکھیں یہاں پہ جو فریپینسی ہے اس کو سفٹین کر دیں اور جو اس کا فوکس ہوگا وہ بھی زیلو کے راؤنڈ بار یوز تو پیرس سیٹنگ جو میں نے ابھی اپلائی کی ہے یہ دو ایم ایم کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اور ایزی لی یہ پنچ کرے گی ٹھیک ہے باقی جو ٹو سٹیجز ہے یہ آپ تھری سے فور ایم ایم تک یوز کر سکتے ہیں تھری سٹیجز پہ آپ دس بارہ میلی تک بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کورنر ہے کورنر اتنا زیادہ میننگفل نہیں ہے اس کو آپ آنچیک بھی رین نے دیں گے تو ٹھیک ہے لیکن یہ بہت زیادہ میننگفل ہے وائیبریشن سپریس کورنر میں جب مشین کے اندر تھوڑی بہت وائیبریشنز آتی ہے کٹنگ کرتی ہے یہاں شیٹ آپ کی موو آن کرتی ہے تو اس میں آپ کو یہ مسلم سائل آتے ہیں ان کو آپ چیک کر دیں گے تو زیادہ اچھی ہے پھر اب یہاں پہ دیکھیں یوز لیڈ لائن ٹیکنیک آپ لیڈ لائن کے لیے ٹیکنیکز یوز کر سکتے ہیں کہ لیڈ جو ہے نا وہ ڈاؤن کریں لیڈ اپ کریں لیڈ کے لیے سرکل آپ کر دیں کہ جب بھی وہ پنچ کریں تو پہلے ایک چھوٹا سرکل بنائے پھر شروع ہو ٹھیک ہے لیڈ کی لیند ہائیڈ ویٹ اب یہاں سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں پھر یوز مائکرو جوائنٹ لیند اب مائکرو جوائنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پوری ڈروائنگ کے اندر تو یہ کارنر کے اندر سیٹنگز ہیں یہ نارمل سائپکٹ میں اویلیبل نہیں ہے یہ چونکہ سائپکٹ ای پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ساری سیٹنگز اویلیبل ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح وائیبریشن سپریس میں ایک سیلف ہے اور دوسرا کسٹم کونفیگریشن ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ جو وائیبریشن سپریسر ہے وہ صحیح سے پر فارم نہیں کر رہا تو آپ اپنی سیٹنگز خود بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو انچیک کر دیں تو اب نارمل ایک جو پہلے والے فنکشنز ہیں جن کے اندر سائپکٹ سارے جو اوپریٹرز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں وہی والے فنکشن یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ سی آر مٹیریل کا نام ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ثقنس دے دیں جو بھی ثقنس ہم یوز کر رہے ہیں جیسے ٹو ایم ایم ہے ٹھیک ہے ٹو ایم ایم کے بعد یہاں پہ نوزل ضرور دیں وارک پوینٹ ٹو ڈی یہ بہت زیادہ یوز ہونے والی نوزل ہے اور اس کو آپ سیو کی کمانڈ پہ چلے جائیں یہاں پہ اس کے ٹو ایم ایم کی سیٹنگ لکھ لیں ٹو ایم ایم تو یہ پیرامیٹر آپ کے پاس سیو ہو جاتے ہیں کبھی بھی آپ نے دوبارہ نوزل کر لے ہیں تو یہی کمانڈ آپ یوز کریں لوڈنگ کی اور ٹو ایم ایم کو پروفائل کو لوڈ کر لیں اس کے علاوہ اگر دوسری پروفائل آپ یوز کر دیں تو آپ اس کو موگ کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو ابھی کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ میری کوشش ہوئی کہ آپ کے لیے گلوبل پیرامیٹر سیٹنگز کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا آگے لے کے آؤ تاکہ آپ اپنی مشین کی خود سے بہت اچھی سیٹنگ کر سکیں جی اللہ حافظ